بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پوائنٹ کے فیس بوک اور یوٹیوب چینل پر خوش شام دید ایران کے اندر حالات دن با دن بد سے بتر ہوتے جارہے ہیں محسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کو تقریباً تین مہینے ہونے والے ہیں لیکن مظاہروں میں شدت دن با دن بڑھتی چلی جارہی ہے ایران کے حالات کافی زیادہ خراب صورتحال کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ایران ان مظاہروں کو روکنے کے لیے طاقت کا بے دریگ استعمال کر رہا ہے سریعام فائرنگ کی جارہی ہے اور پولیس بہت سخت ایکشن کر رہی ہے ابھی جو جمعہ گزرا ہے اس میں جمعہ کی نماز کے بعد جب دوبارہ مظاہریں شروع ہوئے تو پولیس نے سریعام فائرنگ کی جس سے کافی زیادہ لوگ جاں بھاگ ہوئے اس کے علاوہ بھی اگر اوورال سیچوئیشن کو دیکھیں تو ان مظاہروں میں اب تک تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں ستر سے زائد بچے شامل ہیں اور پچاس کے قریب خواتین جاں بھاگ ہو چکی ہیں آپ اندازہ کریں صرف ایک خاتون کے جاں بھاگ کھونے کی وجہ سے یہ مظاہریں شروع ہوئے تھے اور اس کے عوض اب تک کتنی خواتین ماری جا چکی ہیں کتنے بچے جاں بھاگ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے بھی سو کے قریب احلکار شہید ہو چکے ہیں تو حالات جو ہیں وہ دن بہ دن اس قدر خراب ہو رہے ہیں نہ صرف ایران بلکہ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی ایرانی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی سخت گیر احتجاج کر رہے ہیں ان ملکوں میں رہ کر اس کے علاوہ کچھ ایسے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات مزید کرٹیکل صورتحال اختیار کر رہے ہیں تو چند دن پہلے ایران کے سابق فٹبالر جن کا نام وریہ غفوری ہے انہوں نے بھی ان مظاہرین کا ساتھ دیتے ہوئے حکومت کے اپنقید کی جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ ایران میں دو اداکاراؤں کو گرفتار کیا گیا اور پھر سب سے اہم چیز آپ جس سے اندازہ کر لیں کہ حکومت کس قدر سختی سے ان معاملات کو لے رہی ہے سپریم ریڈر خامنائی کی بھانجی جن کا نام فریدہ مراد خانی ہے یہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں یہ انسانی حقوق کی متحرک رکن بھی ہیں انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور تمام ملکوں کو اپیل کی ہے کہ ایران کے ساتھ وہ سفارتی تعلقات کو ختم کریں تو ان کو بھی ایرانی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے اصل میں پہلے یہ ساری صورتحال ایران کے اندر چل رہی تھی ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے کوئی اتنا ہائلائٹ نہیں تھا یہ پوری دنیا میں لیکن جب سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے تو پوری دنیا تقریباً چار عرب کے قریب لوگ اسے دیکھتے ہیں تب سے پوری دنیا نے اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کیونکہ ایران کی ٹیم بھی فیفا ورلڈ کپ کھیلتی ہے اور ایرانی شائقین کرکٹ بھی وہاں پر جا کے سٹیڈیم کے اندر فوٹبال دیکھتے ہیں تو فیفا ورلڈ کپ کے دوران ایران کے جو لوگ ہیں شائقین فوٹبال ہیں انہوں نے سٹیڈیم کے اندر بہت دفعہ احتجاج کیا اور بینرز اٹھائے گئے بینر اٹھا کے دنیا کو دکھائے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے تو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بھی وہاں پر کافی زیادہ احتجاج کیا اور خواتین کے حقوق کیلئے بہت زیادہ آواز اٹھائی اس کے علاوہ ایرانی ٹیم کو اگر دیکھیں تو ایرانی ٹیم نے بھی برپور مظاہرین کا ساتھ دیا ہے اور حکومت کے خلاف انہوں نے کوئی سخت ایکشن دو نہیں لیا لیکن جب ان کا پہلا میچ تھا تو اس دوران ایرانی ٹیم نے میچ سے پہلے جو ترانہ پڑا جاتا ہے وہ ترانہ نہیں پڑا تھا بلکہ اس کی جگہ وہ خاموش رہے اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی ایران اور انگلنڈ کا میچ ہوا تو اس دوران ایرانی ٹیم کے کپتان نے سر جھکا کر ان مظاہرین کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے ان مظاہروں کو پہلے ہی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ابھی امریکہ اور ایران کے میچ سے پہلے امریکی فوٹبال فیڈریشن کی طرف سے ان کے انسٹراغرام پر جو اس میچ کی پوسٹیں لگائی گئیں اس میں ایرانی پرچم کے اندر سے اللہ کا لفظ جو ہے وہ ختم کیا گیا امریکہ کی طرف سے جس کے اوپر ایران نے سخت ایکشن لیا اور پیفا کو اس کی شکایت بھی کی لیکن امریکی ٹیم نے اس کے اوپر یہ رد عمل اختیار کیا کہ کیونکہ ایران کے اندر اس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ لفظ ایران کے ان مظاہرین کے ساتھ یک جہتی کرنے کے لیے ختم کیا ہے تو یہ ساری صورتحال اوورال بنی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف ایران جو ہے وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دیرہا بلکہ ایران یہ موقف اپنا رہا ہے کہ امریکہ برطانی اور اسرائی یہ سب مل کر ان مظاہرین کو فنڈنگ کر رہے ہیں ان مظاہرین کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ایران کے اندر اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں حالانکہ پہلے بھی ایران کے اندر اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہے ہیں لیکن وہ اس طرح گمبیر صورتحال کبھی بھی اختیار نہیں کی انہوں نے لیکن اب چونکہ امریکہ برطانیہ اور اسرائیل اس کے اندر ملوث ہے تو اس وجہ سے یہ دن با دن مزید بڑھتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ سخت ایکشن کر رہا ہے ان مظاہرین کے خلاف اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران حکومت ان مظاہرین کے مطالبات کو مانے گی یا پھر اسی طرح سے یہ تشدد جاری رہے گا کیونکہ ایران اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ کی صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں اور کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ پہلے ہی جاری ہے اور اسرائیل جو شام کے اندر ایران کے فوجی اڑے ہیں ان کو مسلسل تباہ کر رہا ہے تو وہاں پر ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے آلڈی تو اگر یہ مظاہریں نہیں تھمتے ایران اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کرتا ہے تو پھر یہ جنگ شدت اختیار کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ایران شام اور اراک تینوں ایفیکٹ ہوں کیونکہ شام اور اراک تو اوریڈی بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہیں پیچھے صرف ایران رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ خطہ مزید تباہی کی طرف جائے گا لہذا ایران کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو کسی بھی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تاکہ حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں